السلام علیکم ناظرین امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے ناظرین آج ایک نسخہ میری نظروں سے گزرا تو میں نے کہا چلو آپ کو ساپ کو بتاتے چلوں کتاب کا نام ہے بےولادی جدید تحقیقات تو یہ نظریہ کی ہی ایک کتاب ہے حکیم یاسین و شریف کے بیٹے انہوں نے آگئے شایع کروائی تھی تو یہ نسخہ بہت زبردستہ اوزلاتی ہے اس میں بھی لکھا ہوا ہے اور بھی کچھ کتابوں میں لکھا ہوا ہے ٹھیک ہے تو میری یہاں ناظروں سے گزرا میں نے کہا چلو ناظرین کے لیے یہ سین کر دیا جائے تو اوپر والے نسخہ کی میں بات کر رہا ہوں اوزلاتی اصابی نیچے والا بھی میں نے اپنی ویڈیوز پہلی ویڈیوز میں بتایا ہوئے نسخہ جو وہ بھی اچھا ہے لیکن جو اوپر والے کی بات کرنا چاہ رہا ہوں اصل میں یہ ہوتا ہے کہ کچھ مریض ہوتے ہیں کہ بالکل اصابی تحریک ہو گئی ہوتی ہے تو اصابی تحریک کی وجہ سے اور جو اوزلاتی گدی ڈریکٹ دعائی ہیں کچھ لوگوں پر کام نہیں کرتے تو ان کے لیے زبادہ چیز ہے کہ اوزلاتی اصابی جو ہے نا وہ استعمال کروا دی جائے تو جس کا اصابی گدی یا اصابی اوزلاتی مزاج ہے اس کو آپ اوزلاتی اصابی یہ والاں اس کا استعمال کریں انشاءاللہ زبادہ سے ریزلٹ ملیں گے تو اس میں پہلی چیز ہے تاج تالم خانہ ہے بیک باند ہے سمندر سوخ ہے کشتہ کلیر لینی ہے دو طورہ سفوب بنوا لینا ہے تو ایک چھوٹا چمچہ صبح شام ہمراہ لسی دہی یا پھر تازہ پانی سے دیں تو یہ جو میں سمجھ داؤں بہتر کس کے ساتھ تو یہ کہ لسی کے ساتھ بہتر ہے لسی خود بھی اسی تحریک میں آتی ہے تو یہ ایک جلدی فائدہ ملے گا فالو سرات میں زاری بات ہے اوزلاتی صاحب بھی ہے مغلز و ممسک ہے خاص طور پر ایسے مریضوں کے لیے مفید ہے جنہیں رکت مانی کے ساتھ خرابی میدہ اور پخانہ بار بار آنے کی شکایت بھی ہو یہی وجہ ہے کہ جب میدہ کے مریضوں کو ساتھ انزال کے لیے صفوف سادہ جوانی صاحبی گدی دیتے ہیں تو ان کا میدہ مزید خراب ہو جاتا ہے لیکن یہ صفوف مغلز و ممسک ہونے کے ساتھ ساتھ میدے کی صلاح بھی کرتا ہے سینگرینی میں بھی خصوصیت سے مفید ہے اصل میں یہ جو نیچے والا نسکہ یہ بھی اچھا ہے یہ ایسے مریضوں کے لیے جن کا مزاج آگے غدی ازلاتی ہو غدی اسابی ہو لیکن زیادہ مریضوں میں دیکھنا ہوتا ہے کہ یہ ازلاتی غدی ہوتا ہے یا مزاریاں غدی ازلاتی ہوتا ہے تو ان کو پھر جب مغلز دینا ہو تو اگر طاقت وغیرہ کے لیے دینے ہو تو پھر تو پانچ لبوب ٹھیک ہے اگر نہیں صرف سپرم کے لیے دینے ہیں تو پھر کوشش ہوتی ہے کہ اسابی غدی میں علاج کیا جائے تو یہ نسکہ ہے جو نیچے والا ٹھیک ہے تو یہ بھی زبدست ریزلٹ ہے اس کے میں نے پچھلی ویڈیوز میں بھی بتایا تھا تو اچھے ریزلٹ ہے اس کے بھی ٹھیک ہے اسپرم وغیرہ واقعی یہ دو سے ڈائی افتوں میں پورے کار دیتا ہے اسپرم اگر صرف سپرم کا مسئلہ ہو پاسل کا مسئلہ ہو تو اس کا علاق علاج کریں ٹھیک ہے تو اس کا اگلا حصہ بھی پھر لیں آپ